اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے والا ہے پیارے بچوں ہم یونٹس آف ٹائم کی کنورین کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دن گھنٹے دنوں میں بدلتے ہیں دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں مہینے سالوں میں تو یہ سارے یونٹس آف ٹائم ہیں جیسے وان یر اس ایکوار ٹو تھری سکسٹی فائیو ڈیز ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور ایک سال میں باون ہفتے ہوتے ہیں ایک ویک میں سات دن اور ایک دن میں چوبیس کھنٹے ہو تو اب جیسے فور ویکس جو ہیں وہ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کے برابر ہیں اور سوچیں کہ ایک ہفتے میں سات دن ہیں تو فور ملٹیپلائیڈ سیون آر ٹوئنٹی ایٹ ویکس تو فور ویکس اس ایکوال ٹوئنٹی ایٹ ڈیز اسی طرح تھری یئرز میں تھرٹی سکس منٹس ہوتے ہیں کیونکہ وان یئرز ایکوال ٹوئنٹس اور تین کو ہم ٹوئنٹی پلائے کریں تو ٹھرٹی سکس آتا ہے اسی طرح تھری ڈیز اینڈ ایٹ آورز ایکوال ٹوئنٹی آورز کیونکہ وان ڈیز میں ٹوئنٹی فور آورز ہوتے ہیں تھری کو ٹوئنٹی فور سے ملٹیپلائے کریں تو سیونٹی ٹو پلس ایٹ تو یہ ایٹی آورز بنیں گے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ تعویٰ میں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں تو پیارے بچوں ہم اچھے انسان تاں بن سکتے ہیں جب ہم پیدا کرنے والے کو پہچانے اس نے ہماری طرف ایک کتاب بھیجیا قرآن مجید وہ عربی میں ہے ہم اس کو سمجھ کر پڑیں بار بار قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے غور و فکر کرو غور و فکر تو تب کریں گے جب سمجھ آئے گی اس میں لکھا کیا آگا ہے تو آج سے قرآن جیس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ہم اپنے next question کی طرف آتے ہیں convert 15 years to month تو اب آپ نے copy pencil لیں یہاں پہ ویڈیو stop کریں پھوچ سے conversion کریں پھر ہم اس کو آگے ویڈیو میں چیک کرتے ہیں کہ کیسے ہوگی 15 years is equal to how many months think one year is equal to 12 months اور 15 multiplied by 12 is equal to 180 سو 15 سال میں 180 ماں ہوتے ہیں next question ہے convert 10 years 11 months into months تو 11 months تو months ہی رہیں گے ویڈیو stop کریں اور ہم نے دیکھا کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو 10 years میں کتنے مہینے ہوں گے 10 multiplied by 12 120 ماں اور 11 months پہلے سے ہمارے پاس اس کو add کریں گے تو total months ہمارے پاس آ جائیں گے 131 next question ہے convert 132 months to years تو اب آپ نے مہینوں کو سالوں میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں divide کرنا پڑے گا یا تقسیم کرنا پڑے گا ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو اب ہم نے 132 کو 12 سے divide کیا تو ہمارے پاس آ گیا 11 years تو اس کا جواب ہے 132 months are equal to 11 سال اب ہم اگلا question کرتے ہیں ہم نے 85 مہینوں کو سالوں میں تبدیل کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ سال کے بعد کتنے مہینے بچ جاتے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اپنا copy pencil لیں تو اس کو بھی ہم 85 کو 12 سے تقسیم کریں گے جب ہم نے 12 سے تقسیم کیا تو 7 سال اور 1 ماہ اس کا جواب آتا ہے کہ 85 months میں پورے 7 سال اور جمع 1 مہینہ extra رہ جاتا ہے next question convert 4 months to days اب ویڈیو پہ stop کریں ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر اسلامی مہینہ کھا لیں تو عام طور پہ 30 days ہوتے ہیں ایک مہینے میں کچھ میں 31 بھی ہوتے ہیں تو ہم 30 days دیتے ہیں تو 4 کو اگر 30 سے multiply کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 120 دن تو 4 مہینے میں 120 دن ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر 480 days کو مہینوں میں convert کریں تو کیسے کریں تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں جب ہم کسی زیادہ چیز کو کم میں کرتے ہیں تو ہم اس کو divide یا تقسیم کرتے ہیں تو 480 days کو 30 سے ہم divide کریں گے تو جب ہم نے divide کیا تو ہمارے پاس 16 جواب آیا تو 480 days جو ہیں وہ 60 منت 16 مہینے بنتے ہیں یعنی 480 days میں 16 مہینوں میں 480 days ہوتے ہیں یا دن ہوتے ہیں اب ہم اگلا question ہے 18 weeks to days آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ کو پتا ہے کہ ایک week میں سات دن ہوتے ہیں تو 18 ہفتوں میں کتنے دن ہوں گے تو ہم اس کو سات سے ملٹیپلائی کریں جب ہم نے 18 کو سات سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آگئے 126 days تو 18 weeks میں 126 دن ہوتے ہیں اسی طرح ہم اگلی problem لیتے ہیں convert 168 days to weeks تو جب ہم نے ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں تو 168 days کتنے weeks بنائیں گے تو ہم 7 سے ان کو divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 24 ہفتے 168 دن جو ہیں وہ 24 ہفتے اس کا جواب آتا ہے تو اس طرح سے ہم اپنے time units کو ایک دوسرے میں convert کر سکتے ہیں کبھی multiply کر کے کبھی divide کر کے امیدہ آپ کو لسن بس آیا ہوگا چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like اور share کریں